امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سا خیرید سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور اسلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو بیماریوں کو تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سدود فرما کر آپ کے رزق کے حلال کالوبار منازمت اور جوب میں خوب برکتیں عطا فرمائے آمین پیارے سامین مناظرین آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کے حدن پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے شادی کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اور مجرب آیت لگرسی کا عمل اور وظیفہ بہت ساری ہماری بہنیں دیکھتی رہتی ہیں بھائی ہمارے رکھتے رہتے ہیں کہ ہم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہم شادی کے خاشمند ہیں ہمارے رشتے نہیں آتے اور جو رشتے آتے بھی ہیں وہ کھاپی کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے پھر وہ پوچھتے نہیں ہیں نہ رابطہ کرتے ہیں نہ ان کا کوئی عطا پتا ہوتا ہے ایسے ہی کشمیر سے ایک ہماری بہنیں وہ کہتی ہے کہ میرے رشتے ہوگی لیکن وہ لوگ نہ پوچھتے ہیں نہ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں پیارے سامینوں ناظرین میری ایک بات یاد رکھیں وہ تمہ میرے بھائی اور بہنیں جن کے نکاح نہیں ہوئے یا نکاح ہو گئے نسبتیں تے ہو گئی ہیں اور اس کے بعد لڑکے والے بلکل پوچھتے نہیں ہیں نہ رابطہ کرتے ہیں کافی عرصہ بیٹھ چکے ہیں گزر چکے ہیں ایسے ہی لڑکی والے رابطہ نہیں کرتے پوچھتے نہیں ہیں ایسے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں بلخصوص ان کے والدین ان کے سرپرست ان کے بڑے بھائی بھابیوں جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ فل فور آپ کی بیٹی آپ کی بہن کا مسئلہ ہے تو لڑکے والوں سے رابطہ کریں اور ان سے حقیقت کے بارے میں پوچھیں کہ بھئی آپ کے لڑکے کی ہمارے آنسبت تے ہوئی تھی بات ہوئی تھی آپ کا کیا رادہ ہے اگر وہ کرنے کا رادہ چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کریں گے آگے مغنی کریں گے شادی کریں گے تو ان سے مطالبہ کریں کہ بھائی جلد اجلد کر دیں ہماری فلان نشتہ دار خالات چاچا ابو کوئی بھی آیا ہوا ہے ان کے سامنے ہم یہ نسبت تے کرنا چاہتے ہیں مغنی کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی آپ کے بھائی کیسے مسئلہ ہے آپ کے کسی مرد کیسے مسئلہ ہے اور لڑکی والے دوبارہ رابطہ نہیں کرتے اور آپ کو جواب نہیں دیتے آپ ان پر زبردستی کریں زبردستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے رابطہ کریں اور پوچھیں ہاں بھائی ہماری آپ کے گھر میں نسبت تے ہوئی تھی آپ کی بیٹی کی آپ کی بہن کی آپ کا کیا راد ہے آپ رشتہ ہمیں دیں گے یہ نہیں دیں گے ہمیں کانفرم کر دیں کیونکہ ہماری خالے ہیں ہمارے مامو ہیں ہمارے چاچا ہے ہمارے والے صاحب باہر سے آئے ہوئے ہیں لوگ بھانا کر دیتے ہیں ہم ان کے سامنے نکاح کرنا چاہتے ہیں انگوٹھی جاننا چاہتے ہیں بات پکی کرنا چاہتے ہیں اور ایک وقت مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس وقت ہم رخصودی کرنے شادی کرنے اس طرح یہ بات کو بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے فوراں بالکل واضح اور کلیر کریں ایسے نہ ہو کہ آپ دو تین ساتھ دیکھتے رہیں اس کے بعد وہ انکار کر دیں نہ ایدر کے رہے نہ ادر کے نہ خدا ہی ملا نہ ایدر کے رہے نہ اوضر کے پھر یہ ایسا کہ یہ ایسا نہ ہو جائے فل فور کلیر کرنا چاہیے باقی جن کے ہاں رشتے نہیں آتے نسبت نہیں ہوتی یہ رشتے آتے ہیں منگنی ہوتی ہے نسبت تے ہو جاتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے ان کے لیے عمل نوٹ کر لیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جمعیرات والے دن یہ عمل شروع کرنا ہے جمعیرات والے دن یہ عمل شروع کرنا ہے اور کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں بہتری ہے کہ آپ اس کو عشاقی نماز کے بعد کریں عشاقی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ ایک صاف شفاف گلاس میں پانی رکھیں اور ایک کنگ اپنے پاس رکھیں بڑا والا جو کنگ ہوتا ہے اس کے بعد دو ارکات نماز صلات حاجت کے نوافلہ دا کریں اس کے بعد آپ سب سے پہلے تیرہ مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھیں اس کے بعد سورہ فلک تیرہ مرتبہ پڑھیں سورہ ناس تیرہ مرتبہ پڑھیں اور قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر اس کو تیرہ مرتبہ تلاوت کریں اس کے بعد آپ نے اکتر مرتبہ آیت لکرسی پڑھنی ہے اکتر مرتبہ آیت لکرسی پڑھ کر اس کے بعد بھارت تیرہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اس کے بعد سب سے پہلے پانی پر دھم کریں اس کے بعد اس کنگے پر دھم کریں اور تیسینے نمبر پر اپنے جسم پر اپنے کپروں پر اپنے روم میں دھم کر دیں آپ پانی کو تو اس کے بعد آپ فوراں پی لیں چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے آپ کسی کیلی بھی کر سکتے ہیں اس کو اپنی بیٹی ہے بیٹا ہے اس کو پلا دیں باقی جو کنگہ ہے جس کے لیے وہ عمل کیا ہے مثلا آپ کی بیٹی ہے اس کے علاوہ اس کنگے کو دوسرا نہیں استعمال کر سکتا دن میں تین مرتبہ ایسے اس کنگے کو استعمال کریں چار مرتبہ استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے استعمال کریں یہ عمل آپ نے اکیس دن تک بلانہ کرنا ہے ہاں جس دن اگر کوئی مہمان ہو ضرورت پڑھ جائے یا خواتین کر رہی ہیں ان کے مخصوص آئیام اور مخصوص پیل شروع ہو جائے اس میں یہ نہیں کر سکتے ناغہ بھی ہو جائے تو آگے شروع کر دیں اس کے بعد شروع کر دیں ایک دن کا بھی ناغہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں دوسرے دن شروع کر دیں دوسرے دن کر لیں لیکن اکیس دن مکمل کریں اللہ کے فضل و کرم سے اکیس دنوں کے اندر اندر بہت ہی اچھی جگہ پر اور ہمیشہ قائم اور دھائم رہنے والا آپ کا رشتہ آئے گا آپ کی نسبتیں ہوگی اور خوشی سے آپ رہیں گے ایسے ہی اس کے علاوہ ایک اور یہ کام کرنا ہے کہ ڈیلی آپ نے کسی بھی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے عمل دوبارہ دو رات لیتا ہوں سب سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے آپ ایک صاف شفاف گلاس میں پانی رکھیں اور پاس ایک بڑا کنگا رکھیں خود بھی کر سکتے ہیں لڑکا کر سکتے ہیں لڑکی کر سکتے ہیں اس کے والدین بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تیرہ مرتبہ درودی ابراہیمی اس کے بعد تیرہ مرتبہ سورہ فلق تیرہ مرتبہ سورہ ناس اور تیرہ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے رب انی لما انزلتا علی من خیر فقیر یہ تیرہ مرتبہ اس کے بعد اکتر مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ساتھ پڑھنی ہے اور آہر میں پھر تیرہ مرتبہ درودی صرف پڑھنی ہے اس کے بعد پانی پر پھونکیں اس کنگے پر پھونکیں جسم پر پھونکیں اور اپنے روم میں کمرے میں پھونک لیں پانی پر خود پی لیں اگر خود کرنا ہے اگر کسی کے لئے کرتے ہیں اس کو پلا دیں اور کنگے کو روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ کر دو تین دفعہ سر میں استعمال کریں اور کسی بھی نماز کے بعد دن میں ایک ہی مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کا ورد کریں اور ہو سکے ہر فرض نماز کے سلام کے بعد جو فرض ہیں زور کے چار اثر کے چار مغرب کے تین ان کے بعد سورہ قریش ایک مر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ درمیان میں سات مرتبہ سورہ قریش اچھے رشتی کا تصور کر کے یہ بھی پڑھیں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بینوں اور بھئیوں کو اچھے بہترین اور جہاں وہ پسند کرتے ہیں نیک سالے لوگوں میں ان کا رشتہ تے کرے نسبتیں تے کرے اور جو ہمیشہ قائم اور دہم رہنے والے رشتے ہوں اور محبت کرنے والے داماد اور بہو آپ لوگوں کو نصیب ہو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ تمام بہن اور بھئی جن کی اولاد نہیں جو دعاوں کی درحاظ کرتے رہتے ہیں اولاد کیلئے انہیں نیک سالے بیٹیوں اور بیٹے عطا فرمائے دونوں عطا فرمائے اور جن کی ہاں بیٹیوں اور بیٹے ہیں انہیں نیک سالے بنا دے والدین کیلئے دست بازو بنا دے اور آنکھوں کی ٹھنک بنا دے اور جتنے لوگوں کے والدین رشتہ دار بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا اسپطالوں میں ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے آمین آمین مجھے اجازت دیجئے میرے چینل ہیپی لیف کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ